اسلام علیکم میرے نام ہے تھر اور جو میری آج کی ویڈیو ہے وہ کون سے بٹس ایسے ہیں جو رکھے جائیں جو پیسے پروفٹ ہو اور کون سے بٹس جو ہیں دوہزار بیس کے اندر کون سے ایسے بٹس رکھے جائیں جسے ہم اچھا پروفٹ کما سکیں جس کے ریٹ ڈی ویڈے نہ ہو پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سمجھا دوں کہ بٹس کے ریٹ گرتے کیسے ہیں ایک دم سے بٹس کے ریٹ آتے ہیں دس ہزار بارہ ہزار پندہ ہزار اور ایک دم سے جو ہے وہ چار سو پان سو دوستوں پر آ جاتے ہیں اس کا ریزن کیا ہوتا ہے دیکھئے جب کوئی نیا برڈ آتا ہے مارکٹ کے اندر تو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بہت زیادہ اور سپلائی ہوتی ہے بہت کم جیسے کہ بہت کم جو چھوٹی مثال اس لیے دوں گا کہ بہت سارے دوستوں کو پتا ہے اس کو بلیک چیک کے حوالے سے بہت سارے دوستوں کو پتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے برڈ ہیں جن کے ریٹ ڈی ویڈی ہوئے ہوا ہیں رات گرہ revolution منظور کرسی حالت چیز چنی پرڑی رئینٹ اتنے فرس کریں اگر دس بندے زائد تھی باتیں دس بندوں کو ہی دے سکیں گے مال اتنا زیادہ نہیں کر سکیں گے جو دس بندے لیں گے اس کے بعد وہ دس بندوں میں شامل ہو جائیں گے جو بیچنے والے کیا ہوگا بیس بندے ہو جائیں گے تو جب بیس بندے بیچنے والے ہوں گے اور اسی بندے خریدنے والے ہوں گے تو تھوڑا بہت ریٹ میں فرق پڑے گا اسی طرح سے جب بیس بیچیں گے اور مزید بڑھ جائیں گے اسی اور چالیس جب بیچنے والے ہوں جائیں گے اور لینے والے جو ہیں وہ چالیس پچاس ہو جائیں گے تو پھر ریٹ اور ڈیویل ہو جائیں گے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیچنے والے سو جاتے ہیں اور خریدنے والے دس اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیچنے والے ہوتے ہیں اور خریدنے والے نہیں ہوتے بلیک چیک کے ساتھ یہی ہوا تھا اس کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تھی پاکستان سے بہار نہیں جا رہا تھا نہ ڈومیسٹک لیویل پر جا رہا تھا نہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں جا رہا تھا بلیک چیک اور نہ ہی بہار جا رہا تھا اسی وجہ سے جو ہے وہ اتنا ڈی بیلی ہوئا کہ لوگوں نے جو ہے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ روپے میں میں خریدنے کو تیار نہیں تھے کیونکہ ہوتا یہ ہمارے یہاں پر کہ ایک برس جب آتا ہے تو سارے دوست اسی کو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اسی کو ڈالتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں ایک وقت یہ آتا ہے اس سے بیجنے والے رہ جاتے ہیں اور خریدنے والے کوئی نہیں ہوتا وہ برس ہمیچہ کامیاب ہوتا ہے میں ہمیچہ کہتا ہوں جو پاکستان میں دوسرے شہروں میں ایکسپورٹ ہو رہا ہو یا پھر پاکستان سے بہار تو وہ کون کون سے برس ہیں اور آپ کو کون سے دلنا چاہیے وہ آپ کو بتاؤں گا اور میں نے دو طرح کے برس کیٹیگری بنا دی ایک چھوٹے برس جو کم پیسوں سے اپنا سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں وہ دوست اور ایک وہ برس جو تھوڑے زیادہ پیسوں سے اور بڑا ایک سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کہ دو ہزار میں جو ہے دو ہزار بیس میں جو ہے وہ کون سے برس کامیاب رہیں گے تو سب سے پہلے بات کر لیں گے تو چھوٹے سیٹ اپ لگانے والا دیکھیں ایک یہاں پر چھوٹی چپ کو ایک چیز سمجھا دوں کہ آپ پھر ہمیشہ اسی طرح سے فالو کریں گے کہ وہ برس ہمیشہ آپ ڈالیں جس کی ایک تو ایج اچھی ہو بیماریاں کم ہو ایج سے مراد اس کی لمبی عمر ہو چھوٹی عمر کا برس نہ ہو لمبی عمر کا برس ہو اگر پھر ریٹ گرتے بھی ہیں اور بڑھتے بھی ہیں تو آپ کے بس برس سروائیف کر جائے ٹھیک ہے بیماریاں اس میں کم ہو کوئی ایسا وائرس نہ آتا ہوں جس میں سارے سارے برس مر جاتے ہوں اور تیسی چیز جو مین چیزیں وہ ایکسپورٹ ہو رہا چاہیے پاکستان سے باہر جانا چاہیے یا پھر ڈومیسٹک لیویل پہ ہی ایکسپورٹ ہونا چاہیے ملک پاکستان کے دوسرے شہروں میں جانا چاہیے اس میں سے کون کون سے ایسے برس ہیں جو ایکسپورٹ آپ شروع سے دیکھ رہا ہوں گے میں آپ کو بتا دوں ایک کومن بجری ہمیشہ ایسی ایکسپورٹ رہتی ہے چاہیے وہ دومیسٹک لیویل پہ ہو یا انٹرنیشنلی پاکستان سے باہر جا رہا ہو یا پاکستان کی اندر دوسرا لف برس لوٹینو اور بلو اور کوکٹیل یہ ایسے برس ہیں جی بارہ مہینے جو ہیں ان کے آرڈر ہمیشہ رہتے ہیں آپ یہ برس ہمیشہ رکھیں گے میں آپ کو ابھی کیٹیکری سے بنا دوں گا جو برس ہمیشہ ایکسپورٹ ہو رہا ہوگا اس کا ریٹ بہت زیادہ کم نہیں ہوگا فیشر کے ساتھ ہوا تھا ایک دفعہ ایسا اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ بینڈ ہو گیا تھا وہ کہیں نہیں جا رہا تھا اور اس میں ہوا یہی تھا کہ سو بیٹنے والے تھے اور دس خریدنے آ رہے تھے ڈومیسٹک لیویل پہ نہیں تھا وہ صرف باہر جا رہا تھا اور باہر تک دم سے بینڈ ہوا تو بلکل ہی ختم ہو گیا اس کا کاربار یہ ہوتا ہے کہ فیشر جو ہے وہ آٹھ ہزار تک پہ چلے گئے تھا ڈومیسٹک لیویل پہ ملک کراچی کے اندر جو لوگ خریدے تھے لوکل بریٹ جو اوری تھی وہ چھے ہزار پہ بھی لوگ فیشر کی میں بات کروں کچھ ٹائم پہلے کی اور اس کے بعد ایک دم سے سب برا اس کا حال ہوا تھا کہ چار سو میں بھی لینے کو کہتا ہے یار نہیں ہوا تھا تو ابھی جو چھوٹے برس میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ایک برس کبھی بھی نہ ڈالیں سب سے پہلے لوٹینو ایک ایسا برس ہے چھوٹے میں برس کی بات کروں اس میں آپ اس کی ہمیشہ میں کب سے دیکھتا ہوا رہا ہوں جتنا میرا ایکسپین سے لوٹینو کا ہمیشہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ آرڈ رہتے ہیں اور اس کی بریٹ بہت اچھی ہے اس کے بعد بلو بسناڈا میں ان برس کی بات کر رہا ہوں جو ہمیشہ جو ہے وہ جال پہ بھی آرڈ رہتے ہیں ڈومیسٹک لیول پہ بھی اور کبھی کبھی پاکستان سے باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں بلو لوٹینو اور آپ ہگو روموں کے کچھ پیار ڈال سکتے ہیں جیسے کہ پرس کنے آپ دس بلو کے پیار ڈالنے تو دس جو ہیں وہ لوٹینو کے پیار ڈالنے لوٹینو لف برس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد ہگو کے کچھ پانچ پیار آپ ڈال سکتے ہیں پانچ پیار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہگو اگر کم سے کم اس کے ریٹ جتنے بھی کم ہوئے کم سے کم سے کم اگر پانچ پیار ڈال بھی دیں تو کم سے کم آپ کا باجرہ پانی اور جو آپ کا شیٹ کا خرچہ ہے وہ نکال دے گا آپ کو ڈیلی بیس کی ملک جو ہے اس کی روٹین میں رہے گا ایک سی بیشن ایک اس وقت کا اچھا پیار ہے اور ہوگو کے چیز آپ کو بتا دوں کبھی کبھی اس کا ہوتا ہے ڈومیسٹک لیول پہ اس کے چلے ہوتے ہیں مانگا پاک کراچی سے باہر بھی اس کے آرڈر ہوتے ہیں سیکنڈ چیز یہ جو ہے کبھی کبھار ایران کے اور دوسری جگہ کے آرڈر لگ جاتے ہیں ہوگے تو پھر ایک دم سے ریٹ بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد آپ ہوگو کے سوری ایک سی کے جو ہیں وہ آپ دس سے پانچ پیار ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کا تھوڑا فیچر آگے آگے جا کے جو ہے وہ بہتر ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک سی شروع میں آیا تھا بہت مہنگا آیا تھا اس کے بعد کیا ہوا اس نے لوکل بریٹ نہیں کری تو ایسا ہوا تھا کہ لوگوں نے جو ہے یہ پچیس پچیس تیسی ہزار کا پیار خریدہ کسی نے دس پندہ بیس پیار خریدے لاکھوں روپیہ لگایا اس کے بعد ان کے پاس بریٹ نہیں ہے دس پیار میں سے کسی کسی باس ایک پیار نے بریٹ نہیں کری پھر انہی لوگوں نے مارکٹ مانکے پانچ پانچ چار چار ہزار کی اپنے ایگزیبیشن کے پیار بیچے ہیں اسی ویسے یہ ڈی ویلی ہوا تھا کہ لوگوں کو بریٹ لینا ہے اس کی آئی نہیں اس کی ایج جو ہے وہ ایج فیکٹر بہت کرتا ہے کہ کتنی ایج جو ہے یہ اور اپنا اس کا محصہ کیونکہ یہ ایک من سے باہر پاکستان سے باہر سے آ رہا تھا جس محل سے یہ آ رہا تھا ہم لوگوں نے اس کو وہ محل نہیں دیا اور پھر یہ کہا کہ یہ بریٹ نہیں کر رہا اور پھر کچھ بہت زیادہ ایکسپورٹ لوگوں نے ان کی بریٹ جب لی تو یہ لوکل بریٹ میں آ گیا اور اب اس کے ریٹ دوبارہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اس کا گراؤ کوئی بھی بٹس اپنے دماغ آپ یہ لگائے کریں کوئی بھی بٹس آپ رے رہے ہیں تو اس کے آپ میکزیمم لائف رکھا کریں کہ دو سال جس سے میں کماؤں گا میکزیمم لائف صحیح ہے اس کے بعد گولڈن ہے ٹھیک ہے تو آپ اس سے جیسی آئے آپ پرس کریں آپ کے پاس دس بچے آ رہے ہیں ایک چھوٹی شمیہ مثال دے رہا ہوں تو پانچ بچے آپ لازمی بیجے یہ نہ کریں کہ دس کے دس آپ رکھ لیں اپنا جو اپنے پیسہ لگایا ہے تو کیش کر لیں فوراں اس کے بعد جو ہے پھر آپ رکھ کے اوپر کھیلیں کہ جتنی لائف چلتا ہے اگر چاہے وہ دو سال چلے یا دس سال چلے اس سے آپ نے پھر کماتے رہنا ہے ٹھیک ہے ایکزیبیشن ایک اچھا ایک اس وقت کے حساب سے اچھا ہے اگر بہت کم بھی جاتا ہے وہی والی مثال ہوگی اگر بہت کم بھی جاتا ہے تو تین ہزار کا بھی اگر فرض کر رہے ہیں میں ایک بطال دے رہا ہوں آپ کو فرض کریں گا تین ہزار پر بھی چلے جاتا ہے تو آپ کا خرچہ نکل جاتا ہے اور ایک اچھا کام آ لیتے ہیں ویسے تو اتنا نہیں جائے گا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں بہت سارے دو سال چلے سوال کرتے ہیں تو اور اس کی ایکسپورٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک یہ لوکل پاکستان میں کراچی میں ہی جو ہے جو ہے جو دومیسٹک لیویل پر ایکسپورٹ ہو رہا ہے انٹرنیٹسل نہیں جا رہا ہے اگر یہ پاکستان سے باہر جانے لگیا تو اس کے ریڈ ماشی اللہ سے بہت اور اس کی سب سے مہن چیز یہ ہے کہ یہ ہر کسی سے بریڈ نہیں لے پا رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں اس کو ٹائم لگتا ہے جب یہ سیت ہو جاتا ہے تو اس کی طرح یہ کومن بجری کی طرح بریڈ کرتا ہے صرف اس کو اپنے محل اچھا دینے آپ کو ایک چیز دکھاؤں گے پر یہ ایک بہت اچھا میلے اور بڑے سائز میں میلے اور میں نے جو ہے اسے بریڈ لے رہا ہوں وہ کومن ہانڈی کے اندر بریڈ لے رہا ہوں اس کی ویڈن کیا ہے میل جو ہے وہ انپورٹ ہے ایکسپورٹ کا ہے باہر سے آئے وائے اور فیمل جو ہے وہ کومن پاکستان میں ہی بریڈ ہوئی بھی ایک ہمارے دوست ہیں ان سے منہیں فیمل لگتی پٹی بھی ملی تھی ٹائم لگا اس کو پورا نو مہینے سے زیادہ اس فیمل کو میرے پاس ہو گئے اس کی ایس کی بات نہیں کھا رہا میرے پاس ہوئے ہوئے ہیں نو مہینے ہو گئے اب جا کے اس میں پرس بریڈ کرئیے تو تھوڑا ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی دیسنٹلی میں کچھ سن رہا ہوں کہ فیمل فرنچز کی جو موٹیشن سے اس کے پر تھوڑا بہت کام ہونا شروع ہوا ہے لیکن رسکی ہے تھوڑے بہت اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس پر کام کر سکتے ہیں یہ چار بٹس ایسے ہیں جو آپ ہمیشہ چلا سکتے ہیں اور دف جو ہے دف سب سے ہارٹ فیبریڈ اس وقت جاری ہے اس کے بہت کم لوگ کے پاس ہیں اور بہت سارے لوگ دالنے پائیڈ دف جو ہے وہ ایک میں دیسنٹلی بھی ایک سیٹ اپ بے گیا تھا مہ بہت اچھا لگا دل خوش بہا ماشاء اللہ اور بہت اچھا تھا تو آپ دف کے پر کام کر سکتے ہیں چھوٹے بٹس کے پر جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ بٹس رکھے ہیں لیکن اس کو فوراں کیش کریں جیسے آپ کے پاس بریڈ آئے اس میں اگر آپ کے پاس 50 بٹس جیتنے بھی آپ کی بٹس آئے اسے 50 بٹس آپ بیج کے جو ہے وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ لگاوہ کیش کریں ٹھیک ہے جو بھی پیسہ آپ کا لگا ہے اس کو آپ کیش کر لیں اور جب آپ کے بعد جو آپ کا ریکوور ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کھیلتے رہیں باہر میں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں بڑے بٹس کے اندر ہم کون سے بٹس رکھیں تو بڑے بٹس کی طرف چلتے ہیں اس وقت کون کون سے بٹس چل لیں اور بڑے بٹس کی تھوڑی سی جو ہے وہ تو کنڈیشن تھوڑی بٹ چینج ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بڑے بٹس کے لیے آپ کو انویسمنٹ بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور جگہ بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور یہ وہی لوگ زیادہ تک رکھ سکتے ہیں جو ایک اچھی جگہ ہو جب ہی آپ رکھیں اگر چھوٹی جگہ بھی آپ اس کو رکھیں گے تو آپ کے بعد وہ مزا نہیں آئے گا تو اس وقت سب سے مین چیز جو جا رہی ہے وہ گری پیرٹ آپ گری پیرٹ کی لائف ایک تو بہت اچھی ہے اس کی بریڈ اگر آپ کے پاس آتی ہے تو اس کا ایک بچہ ہی جو ہے وہ اچھے ریڈوں میں نکل جاتے ہیں اور اکثر لوگ کچھ کچھ جیسے لوگ ہیں جو تین بریڈ لے رہے ہوتے ہیں گری پیرٹ سے مشکل ہے لیکن لیتے ہیں گری پیرٹ ایک ایسا بڑز ہے جس کے ہنٹے میں لوکل پہ ہی ہے لوکل پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ان کی بچوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے بعد آپ جو ہے الیکزینڈر رکھ سکتے ہیں الیکزینڈر کے اندر بھی لیمٹیڈ آپ جوڑے رکھ سکتے ہیں اس کے اندر بہت ساری موٹیسنز ہاری ہیں لیکن میں کومن الیکزینڈر کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد جو ہے آپ بڑے برس کے اندر یلو وائٹ اور بلو یہ تین والٹ کرر میں جو رنگ نیک ہیں رنگ نیک بہت ہی آؤٹ کلاس اس کی وریڈ بھی اچھی ہے اس کی ریزلٹ بھی اچھا ہے لیکن ایک چیز یہاں کے دھیان کریں کہ گرے والے جو رنگ نیک ہیں وہ دوست آپ لوگ اگر کہیں سے بھی لے رہے ہیں تو جنگلی نہ لیں وہ ہمیشہ آپ لیں کسی سیٹ اپ سے کسی فارم سے بریٹ کرتے ہوئے لوکل نہ لیں جنگلی نہ لیں جنگلی کیا ہوتا ہے وہ آپ سے بس بریٹ نہیں کرے گا دو تین سال آپ سے زائے کرے گا پھر آپ جو ہے وہ اس کو تنگ آ جائیں گے وہ سیل آؤٹ کر دیں گے ٹھیک ہے کبھی بھی جو ہے وہ ایک بٹس کے اوپر آپ نہ کھیلیں ملٹی بٹس کم سے کم آگر بڑے بٹس ہیں تو دو تین قسم کے جو ہے آپ سے بڑے بٹس ہونے چاہیے ٹھیک ہے جنب ابھی گرے پیلٹ ٹاپ پہ ہے گرے پیلٹ آپ فرس گرے پیلٹ اس کے بعد الیکزینڈر اس کے بعد جو ہے وہ رنگ نیک کے اندر کلر کی میں بات کروں آپ کے باس میں جو جس میں نے شروع میں کہا تھا پیسہ ہے تو جو ہے وہ وائٹ یلو اور بلو اس تائب کے جو دوسری مٹیشن بھی آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر لیکن جو وائٹ اور یلو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فورانچ سیل ہو جاتا ہے رکھتا نہیں ہے الیکزینڈر کا بچہ بھی فورانچ سیل آؤٹ ہو جاتا ہے لوکل اگر بیس پہ ہو کراشی کی مٹیشن ہو تو کراشی میں بہت اچھے پیس میں اور اچھے سیل ہو جاتی ہے اور گرے پرٹ بہت زیادہ چل رہا ہے اچھا سن کنیور جو ہے وہ ایک لوکل بریڈ اچھی کر رہا ہے لوکل بریڈ میں بھی اچھی بریڈ ہے سن کنیور بھی آپ دال سکتے ہیں لیمیٹڈ ملک جوڑے یہ نہیں کہ آپ ایک ہی چیز کے بہت سارے پیر دال لیں اور جسے اور بڑے جوڑے ہیں وہ تھوڑا بریڈ کرنے میں مشکل ہیں لیکن آپ میں چھوٹے سٹ اپ ہوگی سب سے بات کر رہا ہوں کاغٹو وغیرہ بھی لوگ ڈال رہے ہیں لیکن اس کے لئے پھر ایک بہت زیادہ ایکسپرٹ اور بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں مکاؤ بھی پاکستان میں بہت اچھی بریڈ کر رہا ہے مکاؤ کے لوکل بچے بھی آ رہے ہیں بریڈ کر رہا ہے پنجاز سیڈ میں بہت اچھی بریڈ کر رہا ہے لیکن جو ہے ان بڑے برس کے اندر گری پیرٹ سب سے اچھی بریڈ کے حوالے سے ہے اور سب سے اچھے سیل کے حوالے سے ہے سیلنگ بہت اچھی رہتی گالہ کی دیمانڈ پاکستان میں گالہ رہی بہت ہے لیکن بہت کم لوگوں نے یہاں پر اس کے لگے میں باہر سے زیادہ بچے آ رہے ہوتے ہیں تو امید آپ کو آج دیٹیل سے ایک ویڈیو بنا کے دے دیئے الیکزینڈر میں یلو الیکزینڈر بھی ہے وائٹ الیکزینڈر بھی ہے اگر یہ دوست ابھی دال لیں جن کے پاس پیسہ ہے اور اتنا بڑا دل رکھتے ہیں کہ ہم اس سے کمال لیں گے اور اس سے صحیح کر لیں گے تو اس کا بھی فیچر ایک اچھا فیچر ہے ٹھیک ہے جنب امید آپ کو آج بہت زیادہ ویڈیو بنا دی ایکسپورٹ کے اوپر بھی آپ کو بتا دیا اور کون کون سے برٹس زیادہ بہتر ہے دف چھوٹے برٹس کے اندر جسے میں بتایا تھا اچھا اور دف کے اندر صرف ایک موٹیشنز نہ کریں ملٹی بل موٹیشنز رکھیں دف کے اندر وائٹ بھی رکھیں وائٹ ٹیل بھی رکھیں کون بھی رکھیں پائٹ بھی رکھیں ریڈ ڈب بھی رکھیں پانچ پانچ تین تین جوڑے بھی آپ رکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا جو ہے وہ میکزمم بڑھ جائیں گے جوڑے اگر تین تین پانچ پہ جوڑے بھی رکھتے ہیں تو بیس پچیس جوڑے دب کے بن جاتے ہیں اور دب جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے دو سال پندرہ دیر سال جو ہے وہ سیو ہے امید آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی کمیٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ